اسلام علیکم ناظرین پروگرام فند اور فنکار کے ساتھ آپ کا میزبان الیاز کریم حاضر ہے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان جو ہیں وہ منیر احمد خان ہیں جو فن مصوری سے وابستہ ہیں ان کا کام جو ہے وہ تصویروں میں زندگی کے رنگ بھرتے ہیں مناظر میں زندگی کے رنگ بھرتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کے رنگ بھرنے والا یہ شخص جو ہے اس کی اپنی زندگی کے رنگ کیسے ہیں یہیں پہ میر احمد خان روڈ پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ ان کا آٹھ سٹوڈیو ہے تو ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں تو آئیے ناظرین آپ کو لے کے ساتھ چلتے ہیں تو ناظرین اس وقت ہم منیر احمد خان صاحب کے سٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں وہ اپنے کام میں مشغول ہیں تو اسلام علیکم جی منیر صاحب کیا ہے حالیق سلام منیر صاحب کیا ہوگی میں ایک پینٹنگ بنا رہا ہوں یہ ارتغل غازی کا یہ آج کل اس کا ڈراما بڑا مشہور ہوا ہے تو میں اسی کے بارے میں پینٹنگ بنا رہا ہوں اس کے منیر صاحب ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ کچھ ہی باتیں ہم آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو آپ سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو اس سے کام کا شوق کب ہوا اور کیوں ہوا یہ اصل میں یہ میں تو ابو کے ساتھ کام کرتا تھا کم از کم پچیس سال پہلے جب میں چھوٹا تھا میں زیادہ زیادہ سات سال ہوتا تھا تو میں بیٹا رہتا تھا اکثر اس کے ساتھ میں بیٹا رہتا تھا وہ اکثر مجھے بولتے تھے جاؤ کھیلے تم کیا چوبیس گھنٹے میرے پیچھے لگی ہونا بس ہمارے اندر پتہ نہیں کوئی آرٹ پڑھ رہا تھا کیا چک کرتا نا بس ہم کو بہت اچھا لگتا تھا ابو بچارے وفات ہو گئے ہیں پھر انہی برشوں سے میں نے کام شروع کیا ابو کی وفات کے بعد تھی جب آپ نے کام کا آغاز کیا اور پہلی مرتبہ آپ نے پینسل اٹھا کے یہ برش اٹھا کے جب کام کرنا چاہا تو آپ کو کتنی دشواری پیش آئی ایسا تھا کیونکہ وہ گائیڈ کرنے والے تو وہ ہی تھے میں اس کا کام دیکھتا تھا بس وہ ایک قسم کا نا وہ ایک قسم کا وہ اندر سے جیسا خواب نہیں آتا ہے وہ بس خواب میں آتے تھے اربار وہ جو جیسے مکسنگ کرتے تھے بس ادھر سے ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا خون میں ہی کہ بس وہ آتے تھے مجھے جیسا کہ کوئی ٹیچر گائیڈ نہیں کرتے اپنا بچوں کو کہ بھئی ایسا نہیں ایسا کرو ایسا نہیں ایسا کرو یقین کرو ہو 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 میرے پاس اس طرح کا میں خواب دیکھتا تھا اچھا تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے کام کا آغاز کیا تو آپ چھوٹے دیو سو ابو کی ڈیت کے بعد تو اچھا آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ جب میں کامیاب مصور ہوں گا تو میرے حالات زندگی کیا ہوں گے بات ایسا تھا کہ میرے ابو جیتے فوج میں تے ہو ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور بہت تعریف کرتے تھے ان کی کام کی بہت تعریف کرتے تھے میں جب ان کو دیکھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ اگر میرے ٹیم میں تو ہم تو اڑ رہا ہوئے گا اگر ہم اتنا اچھا کاریگر ہیں ہم تو اڑ رہے گا اور ہمارے زندگی ہوگا یعنی ہم اتنا کامیاب آرٹسٹ ہوں گے ہم کو کیا پتا تھا کہ اس کے بعد ہم اس سمندر میں ایسا بیٹا کیا ہے نا کہ ابھی جب سر اٹھا کے دیکھ یہ تو ہم پتہ نہیں کس ویران گلی میں نکل آیا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم کو لگتا ہے ہم نے اپنا پچیس سال زائے کیا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے پچیس سال زائے کر دیں کیونکہ آپ کے خواب جو ہیں وہ ادھورے رہ گئے جو آپ بننا چاہتے تھے آرٹسٹ تو آپ بن گئے لیکن آپ کو وہ پذیرائی نہیں ملی آپ معاشی طور پر اس حکام نہیں ملا تو اس کی ذمہ داری کس کے سر ہے ہمارے ابھی اندازہ لگا ہو ہم نے یعنی اتنا ایش ڈی کام کیا نا کہ یعنی میری تصویروں کو جو ہیں نا انگریز لوگ جو ہیں نا بیر کے وہ لوگ آتھ لگا لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اصلی بھی ہے کہ کیمرے کے نکالے ہو اس نے جب ایک بندہ اس حد تک چلا جائے اور بدلے میں اس کا ساتھ یعنی اس کو شام کے روٹی بھی نہیں ملے ہم شام کے روٹی کے لئے آج ہم ویڈنگ کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارا حالت ہے یہ دیکھ رہا ایک اچھے مصابل کا یہ زندگی ہوتا ہے اس طرح کا کپڑے بینتے ہو یہ ہم نے اچھی عالت سے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے یہ دیکھ آپ نے صاحب سے میں ویڈنگ کا کام کرتے ہیں تو میں ویڈنگ کا کام کرتا ہوں دیکھ ویڈنگ میں ہم نے کہ کیا عالت ہو گئی ہے ہم نرم بروشوں سے کھیلنے والا بندہ آج ہم اتھوڑے چھلا رہا ہے بیس بیس کلو کے اتھوڑے اٹھا کے ٹھوک رہا ہوتا ہے سارا دن مطلب یہ کہ اس میں اتنی آمدن نہیں اس کام میں کہ بھی نہیں ہے رات کا روٹی بھی نہیں ملتا ہے اس میں آپ یقین کرو ہم یعنی اندازہ کرو اگر اتنا کام جاننے والا باوجود ہے ہم ادھر ویڈنگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اپنا آنکھیں جالا رہا ہے جب ہمارا دیکھو آنکھوں کا کیا عالت ہو گئی ہے اچھا مزے کا بات جب ہم نے یہ ویڈنگ کا کام شروع کی ہے بہت دوست آتے تھے میرے پاس کیونکہ ہمارا بہت اچھا شکل و صورت تھا یعنی جب وہ آتے تھے ہم گولتے یار منیر سیڈ پہ آ کر بولتے یار تم نشا مشاہ تو نہیں کرتے خدا کی قسم ہم ہم کو زندگی پر رونا آتا تھا جب وہ ہم کو یہ بولتے تھے کہ تم نشاہ تو نہیں کرتے ہم بولتے تو نہیں یار ہمارا آنکھیں ویڈنگ سے جل رہے ہیں اس طرح کا الفاظ ہم کو جو جیلنا پڑتا تھا مگر کیا کریں بچوں کے لئے تو دھونا پڑتا ہے نا تب ہی تو بہت قدیم زمانے کی بات ہے وہیں سے چلی آ رہی ہے جب شاید لوگوں نے لکھنا نہیں سیکھا تھا تب بھی بات جو ہوتی تھی گفتگو جو ہوتی تھی میسیج کنویجو کیا جاتا تھا وہ مصوری کی شکل میں مصوری کی شکل میں ہوتا تھا بلکل بلکل دنیا کی پہلی زبان بھی کہتے ہیں یعنی جب زبان نہیں تھی یعنی تو اشارتاً انہوں کو سکیچ بنا کے دیتے تھے کہ بھئی یہ دس گوڑے جا رہے ہیں بادشاہ نے بیجے تو تم بدلے میں دس آتی بیجو تو وہ آتیوں کی باقاعدہ سکیچ کرتے تھے تو یہ دنیا کی پہلی بولی ہی در ہم پتہ نہیں دنیا کا آخری بولی میں پس گیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ کیمرہ آگیا کیمرے کے آنے کی وجہ سے تصویریں آسان ہو گئیں لیکن پھر بھی اس سے ہاتھ کی بنیوئی پینٹنگز کی یہ آنکو کچوری ہوتا ہے اور یہ فن یہ صرف آرٹسٹ کو آتا ہے کہ ادھر سے منظر کیچ کر لیا اور ادھر کدری اتار دیا اس میں تو یہ علانکہ اس کا دنیا میں بہت عزت ہے پوری دنیا میں آرٹسٹ کو جو بہت عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ ہم لوگ ایجادگر ہیں ایک قسم کے جب ایک گاڑی بھی بنتی تو اس کا پہلا سکیچ بنتا ہے جب ایک گھر بھی بند ہے تو پہلا اس کا ایک سکیچ بنتا ہے تو ہم لوگوں کا سکیچ نکالنے والوں کا یہ حال ہے ادھر صرف پیسوں کا دور شروع ہے اللہ پیسے بھرو جیوے بھرو بات ادھر کوئی آرٹسٹ مارٹسٹ نہیں ہے کوئی نہیں ہے کسی بھی شعبے میں کوئی گائکی والے میں بتا دے ہو کوئی ڈانس کرنے والے بتا دے ہو یہ تو نشو میں چلے گئے بچارے برباد ہو گئے ایک ہم جھٹا ہوا ہے لگا ہوا ہے آج تک پھر ہم مجبور ہو کہ ہم نے ویلڈنگ کا کام شروع کر دیا یہ تو نشائی پہلے تو ادھر سے آرٹسٹ ایجاد ہوتے تھے اب ادھر کچھ نہیں ہے ادھر سے نشائی ایجاد ہو رہا ہے اچھا منیر ہمارے اسلام میں دوسرے جنم کا تصور نہیں ہے لیکن فرض کریں فرض کریں اگر آپ کو دوسرا جنم ملے کیا آرٹسٹ بننا چاہیں گے یار آرٹسٹ تقریبا ہم نہیں بنے گا یعنی اس حالت کیوں ہم نے تیس چالیس سال کتنا محرومیاں کا ٹیکس کسی کو کیا پاتے ہیں ہم ایک ایک ٹائم کا روٹی کے لیے کتنا رولیں خدا کو بتائیں چھے بچوں کا باپ دکان میں کچھ نہیں آخر جو ہے نا قسم سے ہم جب بچوں کو بلتا ہے تو یہ تصویر ہم نے بنایا وہ لوگ بلتے ہیں اس کو روٹی ہے نہیں تم بچوں کو تصویریں دکھا رہے ہیں جی ہاں تو ناظرین تھوڑی در پہلے میں منیر صاحب سے بات کر رہا تھا تو منیر صاحب نے بتایا کہ جب بارش ہوئے راستے میں یہ پینٹنگ لے کے سانباد گئے ہوتے بس میں سفر کر رہے تھے تو پینٹنگ گھیل ہی ہو گئی تو انہوں نے اسے وہاں سے فوری طور پر اپنی گود میں رکھا اور کافی ٹریول کرتے رہے گود میں انسان کسی چیز کو اس وقت ہی رکھ سکتا ہے جب اسے اپنے بچے کی طرح وہ پیار کر رہتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ منیر صاحب نے بتایا کہ اس سے ہٹ کے بھی کام کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو فنون لطیفہ کے کسی بھی شاہ سے کام کرتے ہیں شاعر ہیں عظیب ہیں فنکار ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں اور ایسے قیمتی لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے انہیں ہم ہی یعنی کہ آپ میں یعنی کہ معاشرہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ انہیں عزت کا مقام دیتی ہے یہ ان کا احترام کرتی ہے اور یہ ہی انہیں اگنور کرتی ہے اور زندہ قومیں جو ہیں کبھی بھی اپنے فنکاروں کو مایوس نہیں کرتے اگنور نہیں کرتے ان کی قدر کرتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ تعالی میں آئندہ پروگرام تک کے لئے اجازت چاہوں گا اپنے محضبان علیہ السکریم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی